اسلام علیکم 11 جون 1963 کو جیمز ٹی ہرڈے اور ان کی ٹیم نے اس دنیا میں کیا جانے والا سب سے پہلا لنگ ٹرانسپلانٹ کیا جیمز ٹی ہرڈے اور ان کی ٹیم نے ایک پرسن کی باڈی سے لنگ کو نکال کر کے دوسرے پیشنٹ کی باڈی میں پلیس کیا لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور جس پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا وہ ٹرانسپلانٹ کے بعد صرف 18 دن تک زندہ رہا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی اب لنگ ٹرانسپلانٹ کے اس اٹیمٹ کے بعد 1963 سے 1981 تک لنگ کو سکسیسفلی ٹرانسپلانٹ کرنے کی کافی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں کامیاب نہ ہو پائی اور جب سرجنس ریسیپینٹ یعنی لنگ کو ریسیف کرنے والے کی باڈی میں لنگ کو پلیس کرتے تو اس کی باڈی اس لنگ کو ریجکٹ کر دیتی اور یہی وہ ریجن تھی جو لنگ ٹرانسپلانٹ کو سکسیسفل ہونے سے روکتی تھی اور اس دنیا میں پہلی بار لنگ کو سکسیسفلی ٹرانسپلانٹ کر لیا گیا تھا ہارٹ لنگ ٹرانسپلانٹ اس سرجیکل پروسس کو کہتے ہیں جس کے دوران ہارٹ اور لنگ دونوں کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جبکہ لنگ ٹرانسپلانٹ اس سرجیکل پروسس کو کہتے ہیں جس کے دوران لیونگ ڈانر یعنی کہ لنگ کو ڈونیٹ کرنے والے پرسن کی باڈی سے ہیلدی لنگ کو نکال کر ریسیپینٹ یعنی کہ لنگ کو ریسیف کرنے والے پرسن کے ڈیزیسٹ لنگ کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے ہیلڈی لنگ کو ڈونیٹ کرنے والا لیونگ پرسن یا ڈیڈ پرسن ہو سکتا ہے کچھ سپیسیفک ڈیزیسز میں ریسیپینٹ کا صرف ایک لنگ ہی ٹرسپلانٹ کیا جاتا ہے جسے سنگل لنگ ٹرسپلانٹ کہتے ہیں سسٹک فیبروسیس جیسے ڈیزیسز کے دوران پیشنٹ کے دونوں لنگز کو ریپلیس کیا جاتا ہے جسے ڈبل لنگ ٹرسپلانٹ کہا جاتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ لنگ ٹرسپلانٹ کو کیوں کیا جاتا ہے جب کسی پرسن کے لنگز انہیلڈی یا پھر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کی باڈی کے لیے اکسیجن کو حاصل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر ہماری باڈی کو اکسیجن نہ مل پائے تو پھر ہمارا سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لنگز کے ڈیمیج ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو ہمارے لنگز کو ڈیمیج کرتی ہیں ان ڈیزیزز میں سسٹک فیبروسیس، پلمنری فیبروسیس اور لنگز میں ہائی بلڈ پریشر وغیرہ شامل ہیں لنگ ڈیمیج کو بہت سی میڈیسنز یا پھر سپیشل بریتھنگ ڈیوائزز کی ذریعے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن جب یہ سب طریقے کامیاب نہ ہو سکے تو پھر لنگ ٹراسپلانٹ کیا جاتا ہے لنگ ٹراسپلانٹ سے پہلے ڈانر اور ریسیپینٹ کے بہت سی ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جن میں چیسٹ ایکس رے، سیٹی سکین، پلمنری فنکشن ٹیسٹ، کارڈیک سٹریس ٹیسٹ وغیرہ شامل ہیں لنگ ٹراسپلانٹ سے پہلے ڈانر اور ریسیپینٹ کا بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان دونوں کا بلڈ گروپ کا میچ کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ لنگز کے سائز کو بھی چیسٹ کیویٹی کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے ریسیپینٹ کی اوارال ہیلتھ کو بھی منیٹر کیا جاتا ہے اور ڈانر کے لنگز کو بھی اچھی طرح سے اگزیمن کیا جاتا ہے اگر تمام ٹیسٹ پاس ہو جائیں تو پھر سرجری کو سٹارٹ کیا جاتا ہے سرجری کے دوران پیشنٹ کو جنرل انیسیسیا میں رکھا جاتا ہے جس میں اس کی باڈی انکانشیس ہوتی ہے اور اسے سرجری کے دوران ہونے والا پین فیل نہیں ہوتا سرجنٹ پیشنٹ کی چیسٹ میں کٹ لگا کر باڈی سے ڈیزیس لنگ کو ریموو کرتے ہیں اور پھر ہیلتی لنگ کو پیشنٹ کی باڈی میں پلیس کیا جاتا ہے ہرٹ اور لنگ کے بیٹوین بلڈ ویسلز اور ائر ویس کو نیو لنگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کچھ لنگ ٹرسپلانٹ کے دوران پیشنٹ کی باڈی کو ہرٹ لنگ بائی پاس مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے جو سرجری کے دوران باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کرتی ہے سرجری کے بعد پیشنٹ کی باڈی کو آئی سیو میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو کچھ دن تک وینٹی لیٹر پر رکھا جاتا ہے جو اسے سرجری کے بعد کچھ دن تک سانس لینے میں ہیلپ کرتا ہے آئی سی ایو میں پیشنٹ کے ٹو ٹو تھری ویک سپینڈ ہو سکتے ہیں اور جب پیشنٹ کی کنڈیشن امپروف ہو جائے اور وہ اپنے نیو لنگز سے سانس لینے کے قابل ہو جائے تو اسے ڈس چارج کر دیا جاتا ہے ہسپیٹل سے ڈس چارج ہونے کے بعد پیشنٹ کو ٹو ٹو تھری منس ریگولر بیسس پر اپنے لنگز کا چیک اپ کروانا پڑتا ہے لنگ ٹرانس پلانٹ کے بعد سب سے زیادہ رسک ریجیکشن کا ہوتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایمیون سسٹم ہماری باڈی کو فارن پارٹیکل سے پروٹیکٹ کرتا ہے جب ہماری باڈی میں نیو لنگز کو پلیس کیا جاتا ہے تو ایمیون سسٹم نیو لنگز پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے ریجیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جس سے کہ لنگز کے ریجیکٹ ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں لنگز ریجیکشن کے چانسز سرجری کے بعد زیادہ ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کام ہوتے جاتے ہیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا اگر آپ سائنس اور فیکٹسی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی